اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ یہ جو مزیدار سی کڑھائی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے آٹھ سال کے بیٹے نے بنا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے مصروف ہیں کس طریقے سے مصروف ہیں ویشٹیبلز کٹنگ میں اور میں نے بہت منع کرتی ہوں کہ مت آئیں مت کریں لیکن ان کو اتنا شوق ہے کہ مطلب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کرنا ہے مجھے کھانا پکانا ہے کئی بار تو میں مطلب بہت غصہ بھی کرتی ہوں کہ مجھے تنگ مت کیا کریں لیکن یہ باز نہیں آتے اور مطلب کہتے ہیں مجھے بس کوکنگ کریں اور بس ان کو کوکنگ کا بہت زیادہ شوق ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کوکنگ کرنے دیں مجھے سکھائیں تو پھر میں نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے جب اتنا شوق ہے تو میں بھی سکھائی دیتی ہوں تو میری سپرووجن کے اندر جو ہے میں ان کو یہ سب سکھا رہی ہوتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے مطلب پروفیشنلی ٹیمارٹر ڈال رہے ہیں اور کس طریقے سے سپون چلا رہے ہیں ماشاء اللہ سے اور یہ سٹول پر کھڑے میں چھوٹا سا ایک سٹول ہے نیچے اس کے اوپر کھڑے ہوتا ہے اور میں خاص ساتھ کھڑی رہتی ہوں مطلب اوویسلی کہ میں دیکھتی رہوں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماسٹر شیف کس طریقے سے مطلب جنجر گارلک کا پیسٹ دال رہے ہیں اور یہاں یہ چھوٹے ماسٹر صاحب ہمیں دکھا رہے ہیں کہ کڑھائی مسالہ دال رہے ہیں بسکلی یہ کڑھائی بنا رہے تھے تو بیف کڑھائی تھی اور چھٹیاں بھی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں بناوں گا میں بنا رہی تھی تو انہوں نے زد کی کہ مجھے بنانے دیں تو بس میں نے کہا ٹھیک ہے میں کھڑی رہتی ہوں میں دیکھتی ہوں پھر میں نے گائٹ کرتے جا رہی تھی تو ابھی یہ مسالہ جو ہے وہ اس میں ڈالیں گے اور مجھے دکھائیں گے میں بتاؤں گی پراپرلی کہ کتنا ڈالنا ہے کیا نہیں کرنا تو سب دکھا رہی ہوں بتا رہی ہوں اور ابھی تھوڑی در میں حرم خب اپنی زبانی اپنی ریسپی بتائیں گے اور میں نے یہاں گائٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے کتنا مسالہ ڈالنا ہے کیا کرنا ہے تو ابھی آپ ان کی زبانی ان سے ریسیو بھی سنیے گا آپ کیا بنا رہے ہیں میں بنا رہا ہوں کڑھائی بس یہ کیا ڈالا آپ نے میں نے دالا ہے تھوڑا سا پانی کیوں کیونکہ میں کڑھائی میں تھوڑا سا پہلے پانی دکھتا ہے اچھا کیا بھولنے کے لئے آپ کو یہ سب آتا ہے بنانا کس نے سکا ہے ممہ تو آپ کو برونی لگتا ہے آپ کو شوق ہے یا کیا بات ہے شوق ہے تو خود بناتے ہو ضد کرتے ہو بنانے کی ممہ میرے مدد کرواتے ہیں اور سکاتے ہیں یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے اچھی بات ہے بچوں کو بنانا چاہیے اپنی ماں کی مدد پروانے چاہیے نہیں میسیج کیا دیں گے میں دوں گا کہ اپنی ممہ کی مدد کرویں دھانا بکانے میں رہی نسڈا چاہیے د любگات ہے رہے جاں مم نے کہا اپنی ممار پائے کس نے مناتا ہے مممہ اچھے تھے پورے یہ سیکھیں اس کی ریسپی پتا ہے کڑھائی ریسپی پتا ہے یہ سب سے پہلے ہم نے بیاس اور ٹومیٹو ڈالنا ہے کٹ کے پہلے تیر گرم کریں اس کے بعد ٹومیٹو ڈالنا ہے اس کے اوپر ملے ڈالنا ہے کڑھائی مسالہ اور پھر ڈالنا ہے پھر ڈالنا ہے یہ آپ کے حساب کی کڑھائی ہے نہیں سب کے حساب کی کڑھائی ہے یہ بیف ہے ہم لوگ اس کو یہ ڈال کے مسالہ ڈال کے پھر ہم لوگ اس کو ڈک دیں گے پانچ سے دس منٹ پانچ سے دس منٹ جب یہ ڈک دیں گے دم پہ رکھ دیں گے ہم لوگ آخر میں اس کی فینل لوگ دکھائیں گے لیکن یہ دس منٹ میں تو نہیں پکے گا یعنی کہ دس منٹ بعد آپ بھونیں گے اور پھر تھوڑا پانی ڈال کے سے پکنے رکھ دوں گے پھر فائنل لوگ دکھائیں گے یہ بیف گوشت ہے چھوٹ چھوٹی بوٹیاں کی یہ ہمیں ڈال دیا ہے اور یہ خاص طور پر کیونکہ چکل چھوٹیاں ہیں تو بچے یہ سیکھ رہے ہیں تو اپنے پپا کے پاس طور پر منا رہے ہیں اور ہمارے چھوٹے ماسٹر شیف نے ہمیں ریسپی بتا دی تھی اور اس کے بعد میں نے اسے دم پر لگا اور میں نے کہا تھا کہ میں خود دیکھ لوں گی خود بھون لوں گی تو یہاں میں چیک کرنے آئی تھی کہ کہاں تک اس کی فائنل لوگ جو ہے بکال حرم کہ وہ کہاں تک پہنچی اور میں اس کو پروپرلی دیکھنے آئی تھی تو ابھی اس کو بھوننے میں کافی ٹائم تھا تو میں اس کو تھوڑا سا بھون رہی ہوں اور پھر میں دوبارہ سے اسے پانچ منٹ دم پر رکھ دوں گی اور پھر دیکھیں گے کیسی تیار ہوئی ہے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اب آئیل اوپر آ رہا ہے اور اس کا آلموس فائنل لوگ تیار ہونے والا ہے اور کتنے مزے کی لگ رہی ہے اصل میں بہت تھوڑا سا کوئنٹیٹی میں ہمارے پاس گوشت تھا جو ہم نے یوز کیا ہے بیف تھا تو میں نے سوچا کہ اس کی کڑھائی بنا لیتے ہیں تو پھر حرم نے ایز یوجل ضد کی کہ میں بناوں گا تو پھر اپنی سپرووجن میں میں اسے سکھا رہی تھی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب کتنا اچھا اس کا کلر آ رہا ہے اور آئل اوپر آ رہا ہے تو بہت مزے کی بنی تھی اور یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں ہوں یمیلیشیس اور سکرمپشیس کڑھائی میٹ بائی مائی ایٹیئر اول سن حرم آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ کڑھائی کیسی لگی یہ لوکی کے کوفتے بھی حرم نے بنایتے ہیں یہ بھی بہت مزے کے بنیتے ہیں فرس ٹائم بنایا تھا اور بہت اچھے بنیتے ہیں یہ سب بہت اچھا بہت مزے کا ہے اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے